پاکستان سوپر لیگ دوہادہ چوبیس اسلامبا جونیٹڈ کے کراچی کنگ کو شکست دینے میں کامیاب پلی اپ میں جانے کے قوی امکانات ٹاپ ٹو میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئی پاکستان سوپر لیگ کے نئے پونسٹیبل جاری کر دیئے گئے نئے پونسٹیبل کے حالے سے بات کریں گے اور ہم بات کریں گے کراچی کنگ اور اسلامبا جونیٹڈ کے حالے سے کونسٹیم پلی اپ میں پہنچ سکتی ہے تو جانیہ مکمل تفصیل اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ہم بات کریں آج کے میچ کے بارے میں تو آج اہم مقابلہ پلی ایف کے لیے کھیلا جانا تھا جس میں اسلامبا جونیٹڈ نے کراچی کنگ کو شکست دینے کے بعد پونسٹیبل پر نمبر دو پوزیشن پر جگہ اپنی مضبوط کر لی ہے اگر ہم بات کریں آج پونسٹیبل کے بارے میں تو ملتان سلطان نے ابھی تاک آٹھ میں سے چھے جیتے ہیں دو ہارے ہیں بارہ پوائنٹ ہیں جبکہ اسلامبا جونیٹڈ نے نو میں سے چار جیتے ہیں چار ہارے ہیں ایک بے نتیجہ رہا ان کے نو پوائنٹ ہیں کھویٹا اگلی ڈیٹر نے سات میں سے چار جیتے ہیں دو ہارے ہیں ایک بے نتیجہ رہا ان کے نو پوائنٹ ہیں پیشاوہ ظلمین نے آٹھ میں سے چار جیتے ہیں تین ہارے ہیں ایک بے نتیجہ رہا ان کی بھی نو پوائنٹ ہیں جبکہ کراچی کنگ نے آٹھ میں سے تین میچ جیتے ہیں پانچ میچ میں ان کو ناکامی کا سامنہ کرنا پڑا ہے ان کے چھے پوائنٹ ہیں جبکہ لاہو کلندر نے آٹھ میں سے ایک جیتا ہے چھیں ہارے ہیں ایک بینہ تیجرہ ان کے تین پوائنٹ ہے جبکہ لاہو کلندر کی ٹیم تو آر ایڈی پلی ایف سے باہر ہو چکی ہے جبکہ دوسری ٹیم جو ہوگی وہ کراچی کنگ کی ٹیم ہو سکتی ہے اگر سنبا یونیٹر کی ٹیم اپنا آخری میچ ہار گئی اور کراچی کنگ کی ٹیم اپنے آخری دونوں میچ جی جاتی ہے تو کراچی کنگ کی ٹیم پلی اپنے اس صورتحال میں جا سکتی ہے